السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ کیا آپ جانتے ہیں بارش سے پہلے ہی چھوٹیوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے جو بات قرآن نے چودہ سو سال پہلے بتائی آج کی جدید سائنس متقریف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چھوٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں بات کرتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے چھوٹیاں بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا ہم متقل کر کے بات کرتی ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چھوٹی کے موہ پر چپکا دیتی ہیں دوسری چھوٹی سارا پیخام ڈیکوٹ کر کے سمجھ لیتی ہے اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹیاں چلتے چلتے رکھ کر دوسری چھوٹی کے موہ سے موہ لگا کر آگے چلی جاتی ہے یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چھوٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چھوٹیاں اپنے گھر کے بھائر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہار بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آسکے انہیں وقت سے پہلے بارش کا اسنی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈرو فالک کہتے ہیں جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے تو چونٹیوں میں یہ موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چونٹی کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پچاتا ہے اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا اندازہ کر لیتی ہیں مہگ میں موسمیات بھی اسی عمل کو دھراتے ہیں ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں تارک گواہ ہے جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر ناصف زمین کا حجم بتایا برکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانیند کیسے پرواز کر سکتا ہے چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجود مسلمان ہی ہیں اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی اجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حرام رہ جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات میں اکل والوں کے نیے بہت سی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ